اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اندرہ سے بیس منٹ سے زیادہ روک نہیں پاتے اس حالت میں بھٹکتے پھڑتے ہیں نویرہ کے پیچھے کیونکہ نویرہ کے پاس ہمارا پیسہ ہے نویرہ کی محبت نہیں ہمکو وہ پیسہ ہے جس پیسے کو ہم نے زندگی پھر محنتوں سے کمائے اس پیسے کے لئے اور جب اس پیسے کے لئے جاتے ہیں تو ان تمام دلوں کا بھی خیال رکھتے ہیں جو ہماری طرح ہیں اور بے چین ہیں اور خبریں جمع کرتے ہیں آپ تک لاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کوئی پروفیشن نہیں ہے بھائی کوئی پروفیشن نہیں ہے کہ ہم کسی زمانے میں ایڈیٹر تھے ریپورٹر تھے جنرلیس تھے کچھ بھی نہیں تھے ہم سیدھے سادھے مزدور تھے بھائی محنتیں کر کر کے روزی روٹی کمائی اس میں سے پیٹ کٹ کٹ کی تھوڑا تھوڑا بچایا اور یہاں تک پہنچے اب جب دل کے مریض ہوئے تو اس کے بعد موت کی طرف خیال جانے لگا قبر کا خیال آنے لگا اور بار بار جو مجلسیں ہوتی ہیں ان میں یہ بتایا گیا کہ بھائی قبر کی تیاری کر لو قبر کی تیاری کر لو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو تو یہ ایک موت کی تیاری تھی کہ ہم نے اپنا سارا پیسہ اٹھا کے ہیرا گولڈ میں ڈالا اور کئی بار آپ کو بتایا کہ اس پیسے سے گیارہ بارہ مہینے جو بھی نفعہ ملا ایک مسجد انچل کرنجی کلہ پور مہراسٹر دوسری مسجد جلگاؤ ایرنڈول مہراسٹر اور اورنگ آباد استعمال یہ تین جگہ پہ میں نے اپنا پیسہ خرج کیا بچا ہوا رمضان المبارک میں زکاة دی رمضان المبارک سے پیسہ آنے بند ہو گیا آپ سب کو معلوم ہیں اس کے بعد آہستہ آہستہ جو کچھ گھر میں تھا وہ ختم ہونے لگا پھر چیزیں بکھنے لگی پھر جن بچوں سے بات کی تھی کہ تم سے کچھ نہیں لیں گے انہوں نے دیکھا کہ اگر نہیں لیں گے تو یہ بھوکیاں مر جائیں گے تو انہوں نے مہربانی کرنا شروع کر دی خرج دینا شروع کر دیا تو زندگی معمول پہ آگئی ورنہ دوا دارو کی بھی باندے ہو رہے تھے اب اس بیچ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کی جو بھوئے ہیں ان میں اور ساس میں ہمارے بیوے میں کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے تو بیوی رونے لگتی ہے کہ ہمارا اپنا پیسہ ہوتا تو میرے کو آگے بات نہیں رونے پڑتے تو میں بیچین ہو جاتا ہوں پھر دوڑتا ہوں اس طرف جس طرف میرا پیسہ ہے جس کے پاس میرا پیسہ ہے جس کو دیا تو نہ کوئی کال سینٹر چل ہوئے بھائی جس سے بات کی جائے ٹھیک ہے نہ کوئی ایمی ہے نہ کوئی ڈی اے سے ہے جس سے بات کی جائے نہیں ہے ٹھیک ہے تو کسی صاحب نے ایک دن نویرہ شیخ کا پتہ بتایا کہ وہ تھانا کوٹ میں آ رہی ہے وہ دن اس سے لڑنے کی ہی غلط سے گیا تھا جو آپ کو ہمیشہ بتایا بھائی کئی بار بتاتے اب اس کے بعد بھائی دل بدلا میں انہیں بھی کوشش شروع کر دی کہ بھائی چلو تھوڑے دن میں پیسہ مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا اتنی تعریفیں کی جو باتیں ان کی میں نہیں جانتا ان چیزوں کو بھی میں نے ان کی تعریف میں کھا اپنے اللہ کو ناراض کرنے والا عمل بھی کیا کہ بھائی اس کی اچھائیاں بیان کرتا رہا اس کی نیت کو جانے بغیر ٹھیک ہے وہ کیا کرنے والی ہے مجھے نہیں معلوم پیسہ دے گی نہیں دے گی لیکن ہر بار جب ملاقات ہوتی تھی یہ ابھی جو مہدرباد جائے کیا ہے یہ ساتھی ملاقات تھی اس نے مجھ سے کہا میں نے آپ سے کہا کہ پیسہ دے دوں گی سب کا دے دوں گی باہر آنگی ایک ایک کا پیسہ چکا دوں گی اب یہ بات ہوتی رہی پھر ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ بھئی یہ عویسی صاحب ہیں یہ یونس صاحب ہیں اور یہ شاباز صاحب ہیں یہ تینی لوگ تو ہیں جو مخالفت کرتے ہیں عویس صاحب تو کبھی کچھ بولتے ہی نہیں بیچارے لیکن ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ عویسی صاحب بہت بڑے مخالف ہیں تو میں نے جا کے پہلے یونس کے ہاتھ چوڑے اس وقت بھی میرے ساتھ چار گواہ تھے شمیم بھائی ان کا بیٹا میرا پوتا اور ایک اور صاحب ان کے سامنے بنے گی یونس سے منت نہیں کی دوسرے دن مجھے نام دیا گیا کہ میں یونس کے آگے بھگ گیا میں یونس کی زبان بولتا ہوں ارے بھائی کیا آپ کو آپ کا پیسہ نہیں چاہیے آپ کیا لڑنے کیلئے پیدا ہوئے ہو آپ کو صرف لڑائی کرنی ہے آپ کو اپنے پیسہ واپس نہیں چاہیے عجیب بات ہے پھر یونس سے بات ختم ہوئی تو میں نے حیدر آباد جانے کا تیہ کیا اور اعلان کر کے بھائی کہ میں حیدر آباد جا رہا ہوں یہ جو عبدالرمان صاحب ایڈوکیٹ ہے انہوں نے کہا کہ بھائی عبیری صاحب سے بھی ملنا ان سے منتیں کرنا ان سے کہنا کہ بھائی آپ کی لڑائی ہے ہم کو مت پریشانیوں میں ڈالو میں نے کہا ہاں میں ملنے والا ہوں لیکن آپ کا ابھی حکم سر آنکھوں پر میں وہاں گیا وہاں پہنچتے ہی آپ پاس ہم ملاقات ہوئے ٹھیک ہے آپ پاس تیوی بات کرتی ہیں میں دے دوں گی پیسہ پریشان مت ہو کہہ دو سب سے میں پیسہ دے دوں گی اور اس بار ایک نئی بات کی کہ بھائی وہ جن لوگوں نے کمپلینٹ کیا ہے وہ ان کو پیسہ نہیں دوں گی اور ان پر امان ہنی کا دعویٰ کروں گی اور وہ پیسہ ان کو کوٹ سے لڑنے کے بعد ہی ملے گا پھر میں نے ان سے یاد مانگی کہ بھائی وہ عویسی صاحب اور شاباز وغیرہ وغیرہ سے ملاقات کرنی ہے تو وہ کہاں جاؤں مل لو مجھے کوئی خرج نہیں ان کی ماں میرے بازو کھڑی تھی مجھے نہیں معلوم کہ یہ ان کی ماں ہے تین منٹ میں انہوں نے مجھے تین یا پانچ منٹ میں انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک اب تم جاؤ میں وہاں سے چلا تو وہ جان مل گیا پھر جان اپنی گاڑی میں لے گیا وہ ساری کہانی میں نے بتا دی کہ آپ لوگوں کو ٹھیک ہے بھائی اب بھائی جو باتیں مجھے بتائی گئی کہ بھائی ان کے خاندان کے لوگ ان کی جان کے دشمن ہو گئے ہیں ان کو اچھا وکیل نہیں دے رہے وہ لوگ یہ وہ سب بات ہیں یہ باتیں میں نے آکے آپ سے اس لئے کہی کہ اگر ان کے بھائی سچے ہیں تو وہ سامنے آ جائے کہ بھائی ہم ہم مدد کر رہے ہیں ہم مدد کر رہے ہیں بھائی یہ کوئی سو دو سو پانچ سو ہزار دس سار بی سار کا معاملہ نہیں ہے ایک چور چوری کرتا ہے نا گھر میں تو بھی اتنی بڑی چوری نہیں ہوتی ہے جتنی ہماری زندگی میں ہوئی ہے یہاں پاکٹ نہیں ماری گئی یہاں پوری کی پوری تیجوری غیب ہوئی ہے تو بھائی ہمارے مسئلے ہیں ہم اس کو حل کرنے کے لئے بھاگ دوڑ کرتے ہیں بھائی لوگوں کے پاس جاتے ہیں ہاتھ جوڑتے ہیں منت کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہماری بڑی مشکلے ہیں اور ہم سے زیادہ پریشان لوگ ہیں ہم کی بھی مشکلے ہیں بتائیں کہ کیا کریں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ نہیں کہے گا کچھ بھی جب تک آپا نہیں چھوڑی آتی پھر کچھ دن کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا تو میں نے ان سے بات بھی نہیں کی سلسلہ ہی ختم کرتی ہے بادشت کا پھر اب جب شاباز بھائی جب پاس گیا تو ڈائی گھنٹا ان کے ساتھ جب بیٹھا تو لوکل تین لوگ تھے اور انور دلہ یا کیا نام ہے ان کا ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا ہے یہ شابن کے رہنے اور لے کرنا ٹھکے ہیں وہ بھی تھے موجود اور پھر ہم ان سے بھی ملے کیا نام ہے ان کا مجلس بچاؤ مجلس بچاؤ والوں سے بھی یہ تمام کے تمام لوگ بھائی میں ان کو جانتا نہیں کبھی زندگی میں ملا نہیں نہ مجھے ضرورت ہے کسی سے ملنے کی میرا دل اس قدر کمزور ہے کہ دس قدم بیس قدم تیس قدم بس حد ہوگی اس کے بعد ہر قدم درد شروع ہر قدم یہاں پیچھے ہر طرف درد ہوتا ہے سانس رکھنے لگتا ہے آپ سوچیں میں کیسے سفر کرتا ہوں بھائی کتنی مشکل سے اور جو خبر لکھا آتا ہوں تو اس کی تصدیق بھی تو کی میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ میں نہیں بتاتا کہ میں نے کہاں سے خبر لائی یہ آپا کی پارٹی کا آدمی ہے جب مجھے آپا سے ملائے گیا تو یہ وہاں آپا کے ساتھ کھڑا ہوا تھا آپا کی ماں کے بازو کھڑا ہوا تھا اگر یہ مجھ سے مل کے یہ سب کہتا ہے کہ بھائی آپا بہت اچھی ہیں میں آپا کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں کیا آپا کے لئے میں نے کانگریس کا ایم ایل اے کا ٹکٹ پھار دیا کیونکہ آپا شیز گریٹ لیڈی اس کے الفاظ ٹھیک ہے اب یہ آدمی مجھ سے یہ سب کہتا ہے کہ بھائی اس کے خاندان کے لوگ اس کو مار دینا چاہتے ہیں کیونکہ جتنا مال آپا کے پاس تھا آپا نے جیل جانے سے پہلے ان کے پاس چھپا دیا ٹھیک ہے اور یہ لوگ نہیں چاہتے جو واپس آوے آپا تو وہ امانت ان کو واپس کرنی پڑے بھائی یہ ساری باتیں اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں یہ آدمی نے پہلے ہی دن میرے ساتھ چھ گھنٹے گوزارے مجھے یہ بھی بتایا کہ یہ مارچ میں چھٹ جائے گی ایک شخص سے ملایا جن کا نام سید ہے انہوں نے بھی انشان دیا کہ یہ چھٹ جائے گی مارچ میں لیکن ایسی خبریں تم کئی بار سن چکے ہیں کہ آپا چھٹ جائیں گے ہمارا پیسہ بھائی ہمارے لئے مانے رکھتا ہے چھوٹے سے چھوٹا بھی انویسٹر ہے اس کی رقم بھی اس کے لئے مانے رکھتی ہے یہ کچھ لوگ دلالی کرتے ہیں تلوے چاٹتے ہیں اور صرف ایک طرفہ بات کرتے ہیں ان کو انویسٹر سے کچھ بھی نہیں لینا کیا دھڑکھاؤ قسم کے لوگ سچائی سے جن کا کوئی سروکار نہیں ایک دن میں نے ان سے کہہ دیا ایک قریب انویسٹر کی کہانی اکیل بھائی سے کہ بھائی ذرا ان کو بتا دیجئے اسمائل شکس آپ کو اکیل نے وہ آڈیو یہ مطیور رحمان کو دے دیا مطیور رحمان نے مجھے فون نہیں کیا ڈائریک ویڈیو بنایا کہ کلیم چاچا کو اکل ہے بھلے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسمائل کو کہ اس عورت کی مدد کر دو جبکہ اسمائل کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں وہ مارا مارا پھر رہا ہے وہ پولیس سے بھگا ہوا ہے اس کے پاس موبائل نہیں اس کے پاس رہنے کو گھر نہیں بولو بھائی سن لو ہماری پولیس کا اتنی ناکارہ ہے کہ اسمائل کو پکڑ نہیں سکری ویرپن جنگل میں رہتا تھا اس کو ڈھونڈ کے مار دیا بڑے بڑے منیسٹرز کو مار دیا لوگوں نے اسمائل چیک نہیں مل رہا ان کو بتاتے ہیں بتیس لوگوں پہ وارانٹ نے ان کے گھر میں اے فائر ہو چکی ہے ایک بھی عرسٹ نہیں ہو رہا صرف آپ پہ عرسٹ ہوئی ہے صرف آپ پہ عرسٹ ہوئی ہے باقی کوئی عرسٹ نہیں ہو رہا سب مزہم ہم کو اور آپ کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سامنے آئیں گے تو عرسٹ ہوئیں گے ارے بھئی سامنے نہیں آئے تو کہاں فورن میں ہے یہ کہاں ہے یہ ارے بھائی آپ کا پیسہ ہے میرا بھی پیسہ ہے آپ سچ سننا بھی نہیں چاہتے بولنا بھی نہیں چاہتے زبان سے نویرہ کی برائی کرتے ہوئے آپ ڈرتے ہو کہ ہمارا پیسہ خطر میں آ جائے گا اس کی برائی سنتے وقت آپ ڈرتے ہو کہ کہیں میری امیدیں جو ہیں وہ کمزور نہ پڑ جائیں لیکن اس سے اللہ کا فیصلہ تو نہیں بدل جائے گا نا بھائی اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں بربادی لکھ دی ہے تو وہ بربادی ہو کے رہی گی اب میں نے اتنی کوششیں کی میں یہاں سے لکھلا تو وہ پرویس صحیح ساتھ میں تھے ممرا کے صرف میری فیزیکلی کنڈیشن کے وجہ سے میرے ساتھ آ گیا ہم وہاں پہنچے تب تک ویڈیوز آگا باقی تھا کہ یہ پیر پکڑنے گیا ہے کیا یہ اس کے لئے گیا ہے اس کے لئے گیا ہے اس کو کیا ضرورت تھی جانے کی کس سے اجارت لے گیا ہے ارے بھائی کون کس کی اجارت لے کے کام کر رہا ہے تمہارا ہمارا پیزہ کیا آپ نے اللہ سے اجارت لی تھی کہ سارا پیزہ میں لوں گے اور جا کے جیل میں بیڑھی آوں گے اللہ نہیں جاتی اس کو اس کے خاندان کو اللہ نہیں جاتی کہ سارا پیزہ جو پبلک کا ہے اس کی پروپٹی پہ تم کابیز رہنا ان کے سامنے مت آنا جواب مت دینا نہیں تو تم پکڑے جاؤ گے اگر میں سچ بولتا ہوں تو بولے شہباز نے اس کو خرید لیا سچ بولتا ہوں تو بولے یہ یونس سید کی زبان بول رہا ہے آپ کو کیسے آدمی چاہیے دلال چاہیے جو صرف نویرہ کے تلوے چاٹے رہے اور انویسٹس کی بات ہی نہیں کرے اتنے لوگ ہیں آپ کے پاس بتائیے کہ میرے علاوہ کون اتنی تفتیش کر کے آپ سے بات کرتا ہے میرے علاوہ کون انویسٹس کی بات کرتا ہے میرے علاوہ کون اپنی جان جھکم میں ڈال کے اپنا پیسہ خرچہ کرتا ہے کہ اتنی دور دور جاتا ہے کہ میں نے ابھیسی صاحب کو دو ویڈیوز پہلے بھیجے ان کے ایمیلے سے میں نے بات کی ان کے سینئر سے میں نے بات کی ٹھیک ہے یہ کانگریس کے جو ایک لیٹر ہے جن کے پاس یہ یونس سید وغیرہ کہے تھے شانی الہی گیا تھا شانی الہی کیا ان سے میں نے بات کی اتنی لوگوں سے بھائی میں بات کرتا ہوں بارہ کمپلینٹس میں نے کینسل کروائے شمیم شیخ کا ایفائر میں نے کینسل کروائے ٹھیک ہے ہر مسئلہ جو آتا ہے اس میں میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں اس لیے نہیں کہ میں نویرہ شیخ سے مہم پت کرتا ہوں اس لیے کہ بھائی یہ پیسہ جو ہے یہ میری میرے گھر والوں کی ضرورت ہے ہماری زندگی کی ضرورت ہے نویرہ شیخ کے پاس تو اس قدر پیسہ ہے کہ آپ اور میں ہم تصور نہیں کر سکتے یہ کتنا بڑا فروڈ ہے عربو کھربو سربو کا ہے ہم تو گئے ہی نہیں کمپلینٹ کرنے اگر ہم سب کے سب کمپلینٹ کرنے چلے جاتے تو نویرہ زندگی بھر جیل سے باہر نہیں آتی میں کہتا ہوں آج آپ سے اگر ہم سب چلے جائیں اے فائر کرنے اور ایک ایک آدمی جب اپنا سچا ماؤنٹ بتا ہوئے تو یہ جتنے باہر ہیں یہ بھی سب اندر ہو جائیں گے اور یہ مطیور رحمان جو دلال ہے ان کا یہ بھی اندر ہو جائے گا پولیس جا کے اس کو بھی لے کے آ جائے گی اور جدہ میں جو بیٹا ہوا ہے اور جو بیٹی بھی ہے سب اندر ہو جائیں گے اگر ہم سب مل کے افائر کر دیں گے لیکن میرے اللہ کے ولی ہم نہیں چاہتے بھائی ہم نہیں چاہتے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ مل رہا ہے اور پبلک تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم کو نفع بھی مت دو ہمارا پیسہ تو دے تو اس پہ بھی دادا گری میں نے کیا کہہ دیا میں نے صرف اتنا ہی تو بتایا کہ بھائی سب جھوک کے جھوک ہو کے چلو ہیدر آباد آپ کے لئے وکیل ڈھونیں گے اور ان کے رشتداروں کو سامنے لائیں گے اور بولیں گے بھائی آپ کی مدد کرو اس کو چھڑانے میں اگر نہیں تم کرو گے تو ہم تمہاری تم سے تعلق توڑ لیں گے یہ کتنی بڑی بات ہے بھائی اگر آپ کا پڑوسی ہی آپ کے پانچزار روپے نہیں دے وقت پہ تو آپ اس کو بھی نہیں چھوڑتے یہاں تو بڑی بڑی رکھ میں لگی ہوئے بھائی اٹھارہ جنوری کو یہ مطیور رحمان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں تھا ایلو ایل کے ساتھ بیوی تھی کہ نہیں معلوم نہیں بھائی جو انفرمیشن ہے اسی حساب سے بات کرو تیروپتی میں اس کو بیس ٹھیکمنٹ دیا گیا کمپنی کی طرف سے اور دنیا بھر کے توفے اور کتنا سونا یہ وہاں سے لے کے لکھلا یہ جان صاحب نے مجھے بتایا اور ہم بیمار پریشان جب بھی جاتے ہیں آپ کے پاس مال خرچ کر کے کبھی ایک چائے کے لئے کوئی پوچھتا نہیں پانچ منٹ بعد کرنے کے بعد وہ کہتی ہیں جاؤ مطلب ہم اورنگا بات گئے نو گھنٹہ گاڑی چلا گئے انہوں نے پانچ منٹ بعد کی خان صاحب ساتھ میں تھے ان کی بیوی نے کہا کہ ہم ابھی ہوتل میں رک جاتے ہیں کل پھر آئیں گے انہوں نے کہا نہیں ہے ضرورت نہیں جاؤ تم بارہ گھنٹے واپس لگے رات میں آنے کے لئے بھائی اتنی دوسرے ہم جاتے ہیں کوئی پوچھتا نہیں میری تو کبھی کوئی ملاقات کے لئے بھی نہیں آتا بھائی سو سے زیادہ ویڈیوز میں نے ان کی تاریخ میں بنائے یہ سلمان مرزا صاحب انہوں نے ایک دن مجھ سے فون کر کے کہا کہ چاچا آپ کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جب ہرہ گول ڈوب رہی تھی تو اس کے علم کو آپ نے اٹھایا تھا علم جھنڈے کو کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جب ہر جہاز ڈوب رہا تھا تو کوئی نہیں تھا میں تھا صرف بولنے والا حق میں میں تھا نویرہ کے لئے رونے والا اور لوگوں کو ایف آئی ایر سے کمپلینٹ سے روکنے والا آج میں کالا ناگ ساپ فاصر فاجر اور پتہ نہیں کیا کیا یہ آدمی یہ جو کہہ رہا ہے بمبی آیا ایک دفعہ ایک عورت نے فون کیا میں اس کا نام نہیں لوں گا شادی شدہ عورت ہے اس عورت نے فون کیا کہ بھائی مجھے آپ سے ملنا ہے تو بھل آجاؤ میں فلاں ہٹل میں ہوں تو عورت نے کہا کہ میرے گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے آدمی آئے گا تو لکھا آدمی تو اس نے کہا کہ بھائی آدمی کے ساتھ آگی تو میرا کیا فائدہ اکیلی آجاؤ وہ عورت زندہ ہے اس کی زبانی ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں آج سے پہلے نہیں کہا یہ کہتا ہے کہ میرے پڑوس میں سب لوگ جانتے ہیں میں کیسا آدمی ہوں سب جانتے ہیں بھائی سب کو معلوم ہے میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں سب کو معلوم ہے مجھے شوڑ سے ڈر لگتا ہے میرا ہاتھ پر کاپتے ہیں سب کو معلوم ہے آدھی سے زیادہ پڑوسیں کو معلوم ہے کہ میرا پشاپ بھی نہیں رکھتا میں کئی باہر سے آتا ہوں تو بھاگتے ہوئے اپنے گھر میں گھوستا ہوں اور بات ہم گھل گے داخل ہو جاتا ہوں میرا پشاپ میرے کپڑوں میں نہیں لکھا جائے یہ میری تکلیفیں بھائی یہ آدمی مجھے گھنڈا بھی کہہ رہا ہے اور دھمکی دیکھیں ہفتہ اصولی کرنے والا بھی بتا رہا ہے اور قرآن کی دلیل دے رہا ہے بولو مفتی ہے یہ یہ مفتی ہو گیا رات کو شراب پی کے سونے والے دن میں دوسری کی ماں بہنوں پر آنکھیں رکھنے والے موقع ملتے ہی کسی بھی عورت کے ساتھ زنا کرنے والے قرآن کی دلیل دے رہے ہیں بھائی قرآن کی دلیل اور وہ بھی کس کے لئے میرے لئے کہاں گیا تھا بھائی تو جب یہ جہاز ڈوب رہا تھا تو تیرے پاس تو وقتی نہیں تھا تو سفر میں رہتا تھا میں ہی تھا جو رات دن کیسےٹس اور ویڈیوز بنا رہا تھا میں ناغ ہوں تو اینکونڈ ہے تو سارے انویسٹرز کو نکل جائے گا سب کا پیسہ تو وہ کھا کے بیٹھی ہے ہاں تو ہم سب کو کھا جا پیسے کی بات نہیں باقی سب باتیں کرو آپ کو آپس میں لڑا کے رکھا ہے انویسٹروں کو انویسٹروں سے بڑھا کے رکھا ہے تو اس کا دشمن تو اس کا دشمن چند عورتوں کو بیچ میں چھوڑ دیا ہے لڑائی لگانے کے لئے ٹھیک ہے بھائی آپ بتائیے تو صحیح کہ ایک انویسٹر دوسرے سے الگ کیسے ہو گیا ہے کیونکہ بھائی ہم تو ہم سب نے مل کے پیسہ دیا ہے اس کو جس کا نام نویرا ہے ہم الگ کیسے ہوئے وہ مکروز ہے ہماری وہ مجرم ہے ہماری اور اس نے نفع دیا تو کیا احسان کر دیا ہر کمپنی نفع دیتی ہے اور کونسا نفع ہماری مدل میں ہے جو تھوڑا بوتم کو دیا اس نے باقی پیسے کدھر ہے کہاں ہے وہ پیسہ مارا یہ بے وکفی کی بات ہے میں مانتا ہوں بھائی جو غصہ آتا ہے تو میں برداشت نہیں کر باتا میں آپ سب سے تہہ دل سے معافی چاہتا ہوں اور مطلب رحمان سے بھی میں معافی چاہتا ہوں کہ اگر غصہ میں میں نے کچھ کہہ دیا ہو کوئی زبان سے نہ زیبہ الفاظ لکھلا ہو تو معاف کر دو بھائی سوری کہتا ہوں میں آپ سب کو لیکن کون شروعات کرتا ہے بھائی میں شروعات کرتا ہوں میں آپ کے خلاف کہتا ہوں تین دن ہوگی یہ میرا بستر ہے یہ کام میں پڑھا رہتا ہوں سارا دن ڈاکٹر کہتا ہے چلو مت پھرو مت تکلیف ہوگی تم یا تو ایڈمیٹ ہو جاؤ آپریشن کروالو بچے ہیں نہیں یہاں پہ اب یہ پھار دیں گے یہاں سے یہاں تک ہاں بھائی کون دیکھے گا میری بیوی خود بیمار ہے بچہ کہتا ہے کہ بھائی اس مہینے کے آخر تک کوشش کروں گا چھٹی مل جائے تو آج ہوں گا گلف میں کام کرنے ہوں لے بچوں کا آپ کو معلوم ہیں میں بھائی کسی انویسٹر کے ساتھ میں نے کبھی خدداری نہیں کی دن میں سو سو کول آپ کے آٹین کرتا ہوں بھائی ایک بیمار آدمی ہر آدمی کو جعب دیتا ہوں ہر عورت سے بات کرنے سے پہلے اس کو اپنی بیٹی کہتا ہوں کبھی کسی عورت کا نام نہیں پوچھا میں بیٹی کے سو بات نہیں کی کیا ہے یارے بتائیں نہیں بنا ہوں بھائی باقی جو معلومات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں کیونکہ ایک ویڈیو میں ہلا مچ گیا سب گھبرا گئے کہ یہ بڑھا اور کیا کیا بتانے والا ہے یہ ان کی گھبراٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ان کی بیچے نہیں ہیں جون کو بھی انہوں نے حکال دیا وہاں سے جون جس نے سب بتایا تھا وہ فون کر کے بول رہے ہیں بھائی تم نے میرا نام کیوں لے لیا مجھے بھی بھگا دیا ان لوگوں نے تو کیسہ مختصر ہے بھائی ماف کر دیجئے آج اڑ دیں بھائی سب کو ماف کر دیجئے آپ سے بھی کوئی گلہ نہیں شکوا نہیں آپ سے محبت بھی نہیں بھائی آج کے بعد آپ سے تعلق بھی نہیں رکھیں گے بھائی اپنا پیسہ ہے جب تک سانس چلے گی کوشش کرتے رہیں گے بھائی لیگل لہر سے بات کر لی ہے بھی بیٹے سے بھی کہہ دیا ہے کہ بھائی تم بھی اپنی طرف سے کمپلینڈ ڈال دو وہاں سے بہرین سے وہ بھی انویسٹر ہے وہ بھی افائر کرے گا بھی جیسے ہوگا بھائی ہمارا پیسہ لینے کہ ہم کوشش کریں گے ہم لوگ تو جو بہتر سمجھتے ہوں کر کے لے لیں گے آپ کو کوئی رائے نہیں دیتا بھائی میں کوئی رائے نہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھے کسی مسئلے میں مت کچھے بھائی میں آپ کے آپ کے بیوی بچوں کے بارے میں نہیں بھولتا آپ بھی مجھے ایسے ناموں سے مت پکاریے کہ میرے بیوی بچے مجھ سے پوچھیں کہ بھائی یہ کیا چل رہا ہے یہ کیوں چل رہا ہے ٹھیک ہے چلیے بھائی السلام علیکم کچھوں نے course پوچھیں